نمشکار اپوروز کچن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیوالی سپیشل ایک اور رسپی شیئر کرنے والی ہوں ایزی ٹو میک یہ رسپی ہے آج ہم بنائیں گے گڑھ مکھانا ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی ایک سناک آئٹم ہے آپ اسے دیوالی کے ٹائم بنا کر رکھ سکتی ہیں ایک بار اسے بنا لینے کے بعد ایر ٹائٹ کنٹینر میں کافی دنوں تک آپ اسے سٹوڑ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں دیوالی کے ٹائم ہمارے گھر بہت مہمان آتے ہیں مہمانوں کو بھی آپ یہ گڑھ مکھانا تیار کر کے سرف کر سکتی ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں گڑھ مکھانا کیسے بنانا ہے اس کے لیے کڑھائی میں میں نے دو چمچ گھی ڈال دیا ہے گھی ملٹ ہو جائے تب ہم اس میں مکھانا ڈال دیں گے مکھانا ڈال دینے کے بعد لوٹو میڈیم فلیم میں ہم اسے فرائے کریں گے جب تک کہ مکھانا کرنچی نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتی ہیں ہاتھ میں لے کے اس طریقے سے پرس کرنے پر جب یہ ٹوٹ جا رہا ہے مطلب مکھانے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں کڑھائی سے نکال لیں گے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور اب ہم اس میں گھی ڈال دیں گے یہاں میں نے دیر چمچ گھی کا یوز کیا ہے گھی ملٹ ہو جائے تب ہم اس میں گھڑ ڈال دیں گے یہ گننے کا گھڑ ہے گھڑ کو ایک بار اچھے سے چلا لیں گھڑ جب ملٹ ہو جائے تب ہم اس میں بڑے چمچ سے ڈیر چمچ سفید تیل ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے سفید تیل ڈال دینے کے بعد اس میں سندھا نمک ڈال دیں اور کالی مرش کا پورٹر ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں اب گیس آف کر دینا ہے اور اب ہم اس میں جو مکھانہ ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا ان مکھانوں کو ڈال دیں گے گھڑ کے ساتھ مکھانے کو اچھے سے ملا لینا ہے گھڑ مکھانوں کے اوپر کوٹ ہو جائے تب اسے کڑھائی سے نکال لیں آپ کا ہاتھ سہ سکے اتنا تھنڈا ہو جائے تب انہیں الگ الگ کر لینا ہے نہیں تو پھر اگر آپ اسے الگ نہیں کریں گی تو تھنڈا ہونے کے بعد پھر الگ کرنا پاسبل نہیں ہوگا اور جیسے کیا یہ سارے مکھانے ایک ساتھ سٹے ہوئے رہ جائیں گے اسے انہیں سٹور کرنے میں بھی پرابلم ہوگا اور ایک ساتھ اتنا سارا مکھانا کھانا پاسبل بھی نہیں ہوتا ہے آپ انہیں الگ کر کے رکھیں جیسے کیا یہ دیکھنے میں بھی سندھر لگیں گی اور جب آپ کو کھانے کا من کرے آپ کو جتنا لینے کا منہ آپ اتنا ہی لے سکتی ہیں تیار ہے ہمارا گرمکھانا آپ کو میری یہ رسپی کیسے لگی یا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری رسپیس پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل میں نئے ہیں اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بس ویڈیو دیکھ کر چلے نہ جائیں ایسے ہی ایزی ٹو میک اور ٹیسٹی رسپیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائٹ میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اسے پرس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے اپلوٹ کیے ہوئے ہر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹیگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں ٹینک یو ٹینکس فور ووچنگ